موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسلم پرویز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر تعلیم نے اسکول اور اساتذہ کی تعلیم کے سلسلے میں مختلف اقدامات کا کیا آغاز طلبہ کے اثنات پر ماں اور باپ دونوں کے نام کا اندراز ہوگا لازمی اور بھی مراو امبیٹکر یونیورسیٹی میں فلم، تھیئیٹر اور میڈیا اسٹیڈیز میں بیچلر کورس کا ہوا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل تعلیم فروغ مہارات اور سنتکاری کے مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے نئی دہلی کے کوشل بھون میں تعلیم کی وزارت کے تحت اسکولی تعلیم اور خاندگی کے محکمے کے ذریعے تیار کردہ اسکول اور اساتذہ کی تعلیم سے متعلق مختلف پہل قدمیوں کا آغاز کیا جناب پردھان نے نیشنل میشن فور منٹرنگ یعنی سرپرستی سے متعلق قومی میشن اور نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ فور ٹیچرز یعنی اساتذہ کے لیے قومی پیشاوارانہ میارات کی شروعات کی انہوں نے ہندوستانی زبان میں باون پرائیمرز، این ایم ایم اور این پی ایس ٹی کے بارے میں شائع شدہ کتابیں ایس سی ای آر ٹیز، ڈی آئی ای ٹی ایس کے ویڈیو کے ساتھ مختلف اسکیموں، رہنما خطوط، ودیہ سمکشہ مرکز اور دو سوٹ ٹی وی چینلوں کے ویڈیو کا بھی آغاز کیا جناب دھرمندر پردھان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس دن کو سال دو ہزار سینٹالیس تک ویکسیت بھارت بننے کی طرف اٹھایا گیا ایک قدم بتاتے ہوئے اسے ایک تاریخی دن قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بنیادی سطح پر نئی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس کے مؤثر نفاظ کا باس بنیں گے نیشنال میشن فر مینٹورنگ مینٹور کی پریبھاسہ بہت بڑی ہے لیکن اس کو ایک دھانچہ میں پریورتیت کرنا انسٹیچیوشن میں پریورتیت کرنا اس کی بھی آج ایک مہترپن پہل اٹھائے گیا ہے سکشک دکشے ہونی چاہیے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ڈائیٹ کو مجبود کیا جا رہا ہے ڈائیٹ کے ساتھ ہمارے ایسی آرٹی ایسی آرٹی کو بھی مجبود کرنے کی بیوستہ راجیوں کی اور سے ہے سبھی کو سینٹر اپ ایکسیلنس کی ماننیتہ دینے کی بھی ایک بیوستہ آج کی گئی ہے اور ان دنوں میں ایسی آرٹی ایک ڈیم ٹو بی انورسٹی کی روپ لہنے لگا ہے دہلی ہائی کورٹ نے طلبہ کے تعلیمی سرٹیفیکیٹس پر ماں اور باپ دونوں کے ناموں کے اندراج کی ہدایت دی ہے دہلی ہائی کورٹ نے شناخت کی برابری کو سنفی و مواقع کی برابری کی طرح اہم قرار دیتے ہوئے طلبہ کے تعلیمی اثنات پر والدین کے ناموں کے اندراج سے متعلق اہم فاصلہ سنایا ہے عدالت نے کہا کہ طلبہ سے متعلق ہر اس داستویز پر جس پر والد کا نام ہوتا ہے والدہ کا نام بھی درج کیا جانا چاہیے عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام انورسٹیز کے لیے اس حکم کی پاسداری کرنا ضروری ہوگا اور اس پر کسی بھی طرح کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے عدالت نے ایمیٹی لا اسکول کی گریجوئٹ کے درخواست پر سمات کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے ایک ایسا موضوع اٹھایا ہے جس کی بظاہر کوئی اہمیت نظر نہیں آتی لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بہت ہی غیر معمولی سماجی اہمیت کی حامل ہے بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر انورسٹی نے فلم، تھیئٹر اور میڈیا اسٹیڈیز میں بیچیلر کورس شروع کیا ہے یہ چار سالہ کورس اب نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے جو لوگ فلم، تھیئٹر اور میڈیا انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں وہ اس کورس میں داخلہ لے کر اپنا مستقبل سمار سکتے ہیں اس کے لیے سی ایو ای ٹی کے تحت درخواست دی جا سکتی ہے یہ اپنی نویت کا پہلا کورس ہے جو کسی مرکزی انورسٹی کے ذریعے شروع کیا جا رہا ہے شعبہ صحافت اور ماس کومنیکیشن کے صدر پروفیسر گووند جی پانڈے نے کہا کہ یہ کورس نئی تعلیمی پالیسی کے تحت شروع کیا گیا ہے اس سے سینیما، تھیئٹر اور میڈیا، اسٹیڈیز کے میدان میں وسیع تجربات کیے جا سکیں گے اس کے ذریعے طلبہ، فلم پروڈکشن، اداکاری، سٹیج کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ صحافت کی پیچیدگیوں سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں گے یو جی سی نے ریاستی نیجی انورسٹیوں کے لیے اپنی متعلقہ ریاستوں میں تجارتی مفادات کے بجائے مستقبل کے تعلیمی ویزن کے مطابق آف کیمپس مراکز قائم کرنے کے طریقہ کار وضع کیا ہے یو جی سی کے نیجی انورسٹیوں میں میارات کا قیام اور بحالی ذابطہ دو ہزار تین کے تحت کیمپس سے باہر مراکز شروع کیے جا سکتے ہیں تاہم درخواست کے عمل کو میاری بنانے اور شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے کمیشن نے تیرہ فروری دو ہزار چوبیس کو نیجی انورسٹیوں کے لیے طریقہ اکار کی منظوری دی ہے یو جی سی کے نوٹس کے مطابق پرائیویٹ انورسٹیاں کیمپس سے باہر مراکز کھول سکتی ہیں بشرتے کے متعلقہ اسٹیٹ انورسٹی ایکٹ جس کے تحت انورسٹی قائم کی گئی ہو وہ اس بات کی اجازت دیتا ہو اس کے لیے انورسٹی کو بنیادی دھانچے اساتذہ اور پروگراموں کے مایار کو مرکزی کیمپس کے مایار کے مساوی بحال رکھنا لازمی ہوگا تاہم پانچ سال سے کم عرصہ سے قبل قائم کی گئی نیجی انورسٹیاں ایسے مراکز قائم نہیں کر سکتی رہائشی کوچنگ اکیڈمی سینٹر فور کوچنگ اینڈ کیریئر پلاننگ جامعہ ملیہ اسلامیہ یو پی ایس سی سیویل سرویسز امتحان دو ہزار پچیس کی تیاری کے لیے ہوسٹل کی سہولیت کے ساتھ مفت کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے اس سی ایس ٹی خواتین اور اقلیتی زمرے کے امیدوار اس پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں درخواست داخل کرنے کی ونڈو اٹھارہ مارچ کو کھلے گی اور درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ انیس مائی ہے درخواست گزار کا انتخاب داخلہ ٹیسٹ اور انٹرویو میں کارکردگی پر منحصر ہوگا تحریری امتحان یکم جون کو منقید ہوگا دلچسپی رکھنے والے امیدوار متعلقہ ویب سائٹ پر آن لائن ریجسٹر کر سکتے ہیں مرکزی اساتذہ کی اہلیت کا امتحان سینٹرل ٹیشئر الیجیبیلیٹی ٹیسٹ ہر سال سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کے ذریعے منقید کیا جاتا ہے اس سال یہ امتحان سات جولائی کو منقید ہونے والا ہے سی بی ایس سی بورڈ نے سی ٹی ای ٹی دو ہزار چوبیس کے جولائی سیشن کے لیے ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے درخواست فارم بھرنے کی آخری تاریخ دو اپریل دو ہزار چوبیس ہے خواہشمند امیدوار مزید تفصیلات کے لیے سی ٹی ای ٹی کی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر تعلیم نے اسکول اور اساتذہ کی تعلیم کے سلسلے میں مختلف اقدامات کا کیا آغاز طلبہ کے اثنات پر ماں اور باپ دونوں کے نام کا اندراز ہوگا لازمی اور بھی مراو امبیٹکر یونیورسٹی میں فلم، تھیئٹر اور میڈیا اسٹیڈیز میں بیچلر کورس کا ہوا آغاز آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بولٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھاب موسیقی